اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ارسان کوگر آپ دیکھ رہا ہے پروگرام پلے فیلڈ انگلینڈ کی ٹیم اس وقت پاکستان میں موجود ہے پہلی اننگز میں پاکستان کی گرفت بہتر دکھائی دے رہی ہے لیکن ہم نے اس سے پہلے بھی سارے چار سو پلس رن کیے تھے بنگلہ دیش کے خلاف اور وہی ٹیسٹ ہم ہارے بھی تھے تو ہم یہ امید کریں گے کہ اس بار معاملات درہ تبدیلی کی طرف ہوں بہرحال پاکستان ٹرکٹ کے معاملات پہ آج بات ہوگی اس ٹیسٹ پہ بات ہم کریں گے ذرا اگلے دنوں میں بھی ٹیسٹ کا ذرا ریزلٹ آ جائے پھر اس پہ زیادہ اچھی بات ہوگی اننگز پہ بات کر لیں گے پہلی پوری اننگ کی بیٹنگ لائن اپ پہ بات کر لیں گے بابر آزم اس پہ بات کر لیں گے ہماری بالنگ لائن اپ پہ بات کر لیں گے لیکن یہاں پر بڑے مسائل میں کیپٹنسی اتنا بڑا مسئلہ بن گئی ہے کہ ایسے ایسے نام سامنے آ رہے ہیں کہ سوچ بھی دنگ رہ جاتی ہے فخر زمان کا نام سامنے آ رہا ہے سلمان علی آغا کا نام کہیں سے سامنے آ رہا ہے کہیں سے حارس کا نام سامنے آ رہا ہے حارس کے بارے میں سب کا ایک خیال ہے کہ ابھی وہ اپنی جگہ نہیں بنا پا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ٹیم کی کیپٹنسی کیسے لیں گے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ان کو دومیسٹک میں بھی ابھی حالیہ چیمپئنز ونڈے کپ ہوا اس میں بھی کپتانی سوپی گئی بابر آزم انہی کی کپتانی کے انڈر کھیلے پھر اس کے بعد حارس کو شاہین کی کپتانی یعنی پاکستان ایک ہی کپتانی سوپی جا رہے ہیں مسلسل کپتانی کر رہے ہیں ٹائنا میں ہونے والا ایشیا کپ ہو ابھی امرجن کپ ہو رہا ہے اومان میں اس کی بھی کپتانی انہیں سوپی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں کچھ کپتانی کے ایسے لوازمات ضرور دیکھے جا رہے ہیں پاکستان رکیٹ بورٹ کی جانے سے جس میں انہیں لگتا ہے کہ شاید حارس کو گروم کیا جائے تو فیوچر کیپٹن کے طور پر ایک اچھا ایسٹ پاکستان کو مل سکتا ہے لیکن کیا اس بات سے ہمارے انیلسٹ متفق ہے اور اگر متفق ہیں تو اس کے کیا پہلو ہو سکتے ہیں کیا کیا وہ کامپوننٹس ہیں کیپٹنسی کے جو حارس میں بھی دکھتے ہیں فخر میں بھی دکھ رہے ہیں سلمان علی آغا میں بھی دکھ رہے ہیں لیکن نہیں دکھ رہے تو رزوان میں نہیں دکھ رہے ہیں کیوں رزوان ایک بار پھر پیچھے ہو رہے ہیں اس ساری دور سے حالانکہ شروع میں انہی کا نام بڑی تیزی سے آگیا ہے اور کچھ ان سے مشابرت بھی کی گئی تھی پر انہوں نے کچھ باتیں بھی کہیں اور وہ ٹھیک بھی ہیں جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق رزوان کا یہ خیال ہے کہ آج سے پہلے جن کپتانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس طرح کی ٹریٹمنٹ سے وہ خوش نہیں ہیں تو اس لیے شاید وہ بیک فوٹ پہ رہ کر اپنا کھیل کھیلیں اور بس اپنی بیٹنگ چیٹنگ یہ وہ وکٹ کیپنگ کریں یہ سارے میٹرز اچھا اب یہ حال ہے کہ جو ایسے پلیئرز ہیں جن میں کپتانی کا دمخم ہے وہ کپتانی لینے کو تیار نہیں یہ ایک نئی نئی دور اور ایک نئی بحث چل نکلے گی سید حیدر بھائی سینئر سپورٹ جیللیس ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ساتھ ساتھ خورم ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے خورم ملک صاحب کرکٹ ایکسپائرٹ ہیں خود پاکستان ریکٹ بورٹ کا لمبار سا حصہ رہے آن این آف پاکستان ریکٹ بورٹ کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں پاکستان میں ہونے والی ڈومیسٹک لیگزوں پی ایس ایل ہو ہر جگہ خورم ملک صاحب ڈھیر کام کر رہے ہیں تو بہت شکریہ جی دونوں حضرات کا انہوں نے ہمیں جوائن کیا حیدر بھائی کیپٹن سی اس کو لے کر اچھا ہم کرتے ہیں پاکستان ریکٹ بورٹ کی طرف سے جو بھی معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اس پر تو بات کرتے لیکن یہ کیپٹن سی کو لے کر یہ جو پلیئرز کے نام سامنے آ رہے ہیں کیا یہ صرف سوشل میڈیا کے طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ خود با خود پھیلائے جا رہے ہیں یا واقعی میں پاکستان ریکٹ بورٹ کی طرف سے ایسے نام سامنے آ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے شکریہ آپ کا رسلان پرگام میں لینے کا اور کیپٹن سی میں بات کروں میں جب یہ ایسے اسٹیٹمنٹس دیکھتا ہوں بیانات دیکھتا ہوں اور اسی خبرے دیکھتا ہوں مجھے بڑی ہنسے آتی ہے آٹھوے نمبر کی ٹیم کے رہے وہ کتانی پر لڑ رہی تو آدمی اس پہ سکتا ہے رو نہیں سکتا ہے اور کیوں اتنے سارے نام آ رہے ہیں اس کے وجہ میں آپ کو بتاؤں یہ باقید ہے ایک پلاننگ کے تحت اس گروپ کے جانب سے یہ نام ایسے لائے جا رہے ہیں جو گروپ چاہتا ہے کہ سارے نام بیکار ہو جائے پھر وہیں کتانی وہیں پہ آ جائے جہاں سے شروع ہوئی تھی یا واپس ہوئی ہے یا وہ پیچھ ہٹ گئے ہیں یہ سارا ایک گیم ہے میزیکل چیئر گیم ہے جس کو آپ کو پتا ہے اچھا رزوان اور بابر جو ہیں وہ دونوں ایک جو ایک ہی گروپ کے ہیں اچھا بی پی سی بھی جو ہے اس وقت چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے پلیئر پاور کو توڑا جائے لیکن وہ توڑ نہیں پا رہے ہیں پوری کوشش کے لیے انہوں نے بلکہ اور مزید سٹرونگ ہو گیا ہے وہاں پہ پلیئر پاور اور چونکہ چیرمن صاحب کی انسٹرکشن ہے کہ یہ پلیئر پاور جو ہے میں توڑا جائے کسی طریقے سے لیکن وہ نہیں پا رہا ہے دوسری بار یہ ہے کہ آپ اگر چلیں سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیں لیکن کپتان بنانے کے لیے آپ کا کرائٹریہ کیا ہے پہلے یہ تو دیکھیں نا آپ کیا صرف کپتان ایک آدمی کو اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بنائے جائیں تو آپ غالت ہیں اگر آپ کپتان اس لیے بنانا جاتے ہیں کہ ایک ایسا پلیئر جس کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت ہو سب کو لے کے ساتھ چلنے کی صلاحیت تو تب تو ٹھیک ہے بابر آزم جو ہیں بہت اچھے بیٹسمنٹ ہیں بہت اچھے ہیں بلکہ اور بہت اچھے پلیئر ہیں بہت اچھے پاکستان کی اسٹریم ان کا نام لکھا جائے گے اتنی اچھی انہوں نے سپورٹس کی ہیں اتنی ان کے ریکرڈز ہیں لیکن سب کو لے کر چلنے والا جو ان کے ایک مٹریل ہوتا ہے وہ نہیں ہے رزوان میں بھی وہ مٹریل نہیں ہے اگر وہ مٹریل آپ دیکھیں تو اس وقت مجھے صرف ایک پلیئر ہے پاکستان ٹیم ہے شان مسود جس میں نظر آتا ہے لیکن شان مسود کو اتنا پریشرائز کیا گیا ہے اتنا دبایا گیا ہے کہ وہ کچھ بول ہی نہیں سکتا بول نہیں پا رہا ہے تینکس گوڑ کہ اس نے سینجری کی سکور کیا ورنہ اس کے اوپر تلوال اڈک رہی تھی اور سب نے کہہ دیا تھا ایون میں نے خود ایک آٹیگر لکھا کیا ان کے لئے آخری موقع ہے تو اب وہ آگے چار پانچ سیریز میچز کے لیے انہوں نے اپنی کنفرمیشن کرا لیے لیکن جو جو چیزیں سوشل میڈیا پہ پھیلائی جا رہی ہیں یہ ساری اس گروپ کی طرف سے آ رہی ہیں جو واپس کپتانی کو بابا رازم کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور اسی لئے کمزور نام لائے جا رہے ہیں تاکہ سٹرونگ نام جو ہے یہ ایک آپ کو بتایا ایک ٹیکٹک ہوتی ہے ہمیشہ جو لوگ ہوتے ہیں سٹرونگ لوگ وہ اگر پیچھے ہٹنا پڑے تو کمزور لیٹر بنا دیتے ہیں تاکہ پھر دوبارہ ہونے کی ضرورت پڑ جائے تو وہی گیم یہاں پہ چل رہا ہے خورم ملک صاحب یہ جو کپتانی ہیں یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس پر میرا خیال ہے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا ہوتا ہے آپ نے لانگ ٹرم کے لیے کیپٹن منانا ہوتا ہے کیپٹن نے ٹیم کو لیڈ کرنا ہوتا ہے اچھے برے کی ذمہ داری کیپٹن کے سر ہوتی ہے بابر آزم جتنا ٹائم کپتان رہے اچھا برا سب ان کے سر پڑتا رہا دوستی آریوں کا ان پر الزام لگتا رہا ان پر بینچ اسٹریند کو مضبوط نہ کرنے کی باتیں ہوتی رہیں بابر آزم کے اپنی پرفارمنس ڈیکلائن کا شکار اس پر بات ہوتی ہے اب رزوان اس چیز سے پیچھے آٹ رہے ہیں کیا وجہ ہے پاکستان میں کپتالی دینا بڑا کوئی مشکل مرحلہ ہوتا جا رہا ہے دیکھیں اس وقت تو یہ واقعی بھی ایک ملین ڈالر دلیو کسٹر ہیں وہ بل بھی نیکس بنکڈن کے پیچھے آیے سنویڈ بارک پیچھے بھی ٹھیکٹی اور ٹھیکٹی اور ٹھیکٹی حوالے سے بھی رہے ہیں دیکھیں کابصار اس میں نام آردی رہیں سامنے ہو بہت چی سے چی جو میں ہالایٹی ہے ہیڈر بائی نے دیکھ سب سے چھی آپ کے اندر جو نیکس بنکڈ کے اندر کیا لیڈرشپ پالٹی جوں گی کس دیکھا جائے تو آپ نے بتاکہ شہداب خان کو آپ ایک دے سکتے ہیں کہ آپ کو جمجھے ہیں کہ انٹر پر ادعوی ایم ویڈی شکل پیشت کے لئے پیس لکھ بھی ہیں ساکتے ہیں اس کے واقعے جائے، آپ نے بھی آپ کو معلومہ کو بھی کر سکتے ہیں کہ وہ بھی آ سکتے ہیں لیکن تو اٹھایا گیا تھا جب کفتانی سے پھر بابا رضا نے کفتانی دی گئی تھی پھر اس کے اندر میں دیکھیں لیکن کہ ٹیم کے اس وقت حصہ تو نہیں ہے لیکن اگر لیڈرشپ دیکھا جائے تو میں آدھا سین کو ضرور میں ریٹ کروں گا یا وہ خدا ہے کہ پاکستان اندین کیپٹنگ بھی ہیں پھر انہوں نے پی ایس ایل میں کارچی کنگز کو بھی کیا ہے اور کافی اچھی اندر دیں کہ وائد بالکٹر کے حوالی لیڈرشپ کیلی اور خوالیٹیز بھی ہیں اسی طرح اندر میں دیکھیں ایک ریڈ بالکٹر کے اندر میں ایک مچھور اور ایک ایدکار جو اس طرح کی وائد اینڈر کوئی کے اندر میں آدھا سین کے اندر میں دیں گی اور دوسرے اندر میں دیکھیں کپٹنشپ کے حالی لیڈر شکر ہے جنگی ایک 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 سور پریشیٹ ہوتا ہے اسپیشلی جب آپ انٹرنیشنل اینہ میں جا رہے ہوتے ہیں کپٹنشپ کرنے کے لیے حالانکہ دیکھا جائے تو کافی سکسیسول کپٹن رہے ہیں آپ کے دومیسٹک رکٹ کے اندر محمد ریزوان کی کافی سکسیسولی مولتانس کو دومیسٹک رکٹ کے اندر دیکھیں ایک ایک سکسیسولی اب دیکھیں ایک سائی آف ریلیف ملا ہے بابا رازم کو کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ وہ بہت سا آت آف حام تھے بابا رازم نے دیکھا کہ اس چیز میں کوئی دور آئی نہیں کہ بابا رازم قوید فعلیانہ نمبر ون بیٹس میں نے اور اس کے در دیکھے کہ اس کے در دیگی ہے کہ وہ ایسا رنج مسئن اور کامیزا رکرڈ بریک در سکتے ہیں کپٹنشپ کے ایک 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 سکر تیشہر تھا کامیزا ہرسیزا 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 بھی ہو رہا تھا لگے دیکھیں جب آپ نے یہ ٹیسٹ پھی دیکھیں اس کے لئے اسے لئے اس سے پرکومیں کیا اس سننگ سکتو انہوں نے 50 وغیرہ کی اور یہ ہے کہ ایترس بابر کے اندر ہے ایمیریٹی کے حالان سکتے اور کے پیچھے اس کے اوازے دیں اب اچھے آپ جو بھی ہو چاہیے کہ ایک نانکرم رسیزن کرنا چاہیے کہ یہ کوئی موسیقل چیرے ہونا چاہیے کہ آپ کے ہر دو سیریز کے بات آپ کی سیریز ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ چیمپین آئی سی سی کی چیمپین ٹروٹی دی ہے پر ٹرائل نیشن کی پاکستان کے ہوئی ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے سٹرونگ کیپٹن ہونا چاہیے کہ جس کے اندر اچھی لیڈرشپی کالیٹی ہوگی کپتانی یہ جو نام آتے ہیں سامنے یہ آخر آتے کہاں سے ہیں پھر سوشل میڈیا پر انفلنس کیوں ہوتا ہے اور جن کے نام سامنے آ رہے ہیں کیا وہ نام بہت اتنے مستند ہیں کہ وہ کچھ کر پائیں بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں اس پر بات کریں ہیڈر میں یہ سوال جو جانے سے پہلے میں کیا ایسے ہم فیچرز دیکھتے ہیں کیپٹنسی میں کہ بہت جلدی مجھے حارس کے سمجھ اس کو آپ کپتان بنائے جا رہے ہیں چائنہ میں بنا دیا اور جگہ بنا دیا ریزلٹس کو اتنے اچھے آئے بھی نہیں اس بیچارے نے اپنے آپ کو کپتان بنتا ہی نچلے آرڈر پہ بھیگنا شروع کر دیا وہ ٹاپ آرڈر کا بلے رہے ہیں وہ خود ڈر گیا کپتان بن کے اب پھر امرجنگ کپ کا اس کو کپتان بنائے ہم نے ابھی میرا خیال ہے اچھی چیز ہے کہ آپ شاہین اے میں ٹیسٹ کر لیں سب کو کر لیں جس جس میں لگتا ہے لیکن پاکستان کے لیے اتنی جلدی نام دینا یہ بڑی اللوجک بات لگتی ہے مجھے نہیں دیکھیں پاکستان کی میں ٹیم کے کپتان کیلئے جو سٹریٹیجی بنائی جاتی ہے یا جس طریقے سے آگے لائے جانا ہے اس کی وجہ میں نے آپ کو کمزور کپتان بنوا گے پھر دوبارہ وہیں کپتانی لے جانا چاہتے ہیں جہاں سے آئیے اور یہ ٹیکٹک ہے سوشل میڈیا پہ انہوں کی جو سپورٹ کرتے ہیں اچھا ابھی پچھلے دنوں جو ہے کافی چیزیں ڈسکور ہوئی ہیں ریویل ہوئی ہیں کہ یہ پورا ایک گروپ ہے اور ایک ریکٹ ہے پورا کمرشلی کیسے کام کر رہے ہیں اور کیسے لوگوں کو جو ہے ہائی جیک کرتے ہیں اور پلیئرز کو جو اپنے اس میں ریکٹ میل آتے ہیں یہ سب چیزیں سب کے سامنے ہیں یہ کوئی پرانی چیزیں نہیں ہیں بہت زیادہ تو ان سب چیزیں کو دیکھتے ہوئے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے آسانی سے کہ پاکستان ٹیم کی کپتانی کیوں ضروری ہے کیونکہ اس لیے کہ جب کپتانی آپ کے آدمے ہوتی ہے تو آپ ہول سول مالک بن جاتے ہیں اور پھر آپ جس کو جیسے چاہیں یوز کر سکتے ہیں بلکہ مسیوز کر سکتے ہیں یہ سارا معاملہ ہے اب جو نام آ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے بورٹ بھی یہ چاہتا ہے کہ کچھ نئے لوگ جو ہیں وہ کپتان بنیں تاکہ پلیئر پاور ٹوٹ جائے لیکن وہ نہیں ٹوٹ پا رہا ہے وہ نہیں ٹوٹ سکتا ہے نہ آپ کو بتا دوں اب پی سی بھی کوئی گیم کر رہا ہے یہ بھی بات جو ہے نا وہ آدمی سوچ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے پی سی بھی خود ایسی خبریں چلوارہا ہے تاکہ جو کپتانی کو امید آ رہا ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں اور وہ وہ خود ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈران کر لیں جیسے رزوان نے کہا کیونکہ رزوان کو کچھ نظر آیا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سمجھنی کی ضرورت ہے اور ہمارے سوشل میڈیا کے جو واریورز ہیں ہمارے میڈیا کے لوگ وہ اس کو اور مزید ہوا دے رہے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے نہیں ہیدر میں ایک ٹھیک ہے سوشل میڈیا واریورز یہ سارا کچھ کرے میں اس چیز پہ ہوں کہ جس طرح سے نام آگے آتے ہیں بڑی خاموشی ایک لمبا عرصہ رہتی ہے پاکستان رکیٹ بورڈ کی پاکستان رکیٹ بورڈ کو تو اٹلیسٹ اس پہ تھوڑی سی اتنا ابحام پیدا نہیں کرنا چاہیے پھر بابر بھی ایک لمبا عرصہ خاموش رہتے ہیں اور ایک ٹویٹ کے ذریعے مجھے تو حیرت ہو رہی ہے یہی محمد یوسف نے بھی کیا میں پریس کانفرنس کر مجھے مجھے بتائیں بورڈ نے کب صحیح کام کیا مجھے بتائیں آپ پچھلے دو تین سال سے جو کرکٹ کی حالت کی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے صحیح وقت پہ کوئی بیان نہیں دیتے ہیں بات کو الجھا دیتے ہیں وہی ساری چیزیں چل رہی ہیں اور چینمن محسین نقویز صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کی شہرت بھی اچھی ہے ایک آنسٹ آدمی ہے لیکن لوگ تو نیچے وہی لوگ ہیں نا سارے جو زاکا شرف کے ساتھ تھے جو نجم سیٹی کے ساتھ تھے جو ن نجم سیٹی کے ساتھ تھے یعنی چیزیں تو وہی وہی لوگ چلا رہے ہیں محسین نقویز تو نہیں چلا رہے ہیں وہ تو کبھی کبھی آتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ آگئے پی سی بی میں تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا بورڈ بھی جو ہے وہ چیزوں کو مزید خراب کرتا ہے مزید اس کو الجھا دیتا ہے اور ان کے الجھانے کی وجہ سے ہی تو یہ ساری جو ہے ایسی جو ہے ڈس انفارمیشنز ہوتی ہیں میرا مشورہ یہ بورڈ کو اگر بورڈ میری سنے اور میری بات وہاں تک پہ اور سے کہ آنکھ بن کر کے آپ تینوں فارمیٹ کا کپتان شان مسود کو بنا دیں اور پھر دیکھیں ریزلٹس کیا ہوتے ہیں آپ چھوڑ دیں سب چیزوں کو آپ شان مسود جو ہے اس وقت پرمنٹ آپ کا ٹیم کا ممبر ہے اور جس طریقے سے وہ کھیلتا ہے اور کل جیسے کھیلا ہے وہ تو ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی کا پرمنٹ ممبر ہونا چاہیے آپ کا آپ نے اس کو ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی سے نکال کے پھیک رکھا ہے ٹیسٹ میں وہ ٹی ٹوئنٹی والی بیٹنگ کر رہا ہے اور سکور بھی کر رہا ہے کل سکور بھی کیا ہے اس نے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بورڈ کو مجھے حیرت نظر کیوں نہیں آتی ہیں اندھی ہیں لوگ کیا یہ لوگ ان کو نظر نہیں آتا کہ آپ کا کونسا پلے آ رہا ہے جو بابر سے زیادہ حمد سے اور بہادری سے کھیلتا ہے شان مسود آپ اس کو یوزی نہیں کر رہے ہیں آپ نے اس کو بس ٹیسٹنگ کا بنا دیا ہے سال میں چار ٹیسٹ ہیں چار ٹیسٹ کا وہ کیپٹین ہے تو یہ بورڈ کو دیکھنا چاہیے اگر میری آواز پہنچ سکے آپ شان مسود کو بنا دیں انشاءالل بلکل دیکھیں ان کے اندرے لیڈرشت ہیں اور دیکھیں سب سے بڑی بات بیل ایڈیوکیٹر ہیں اور کریٹریٹی ہی کافی زیادہ سمجھ بھی رکھتے ہیں جو دیکھیں آپ نے ریسنٹ بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے فرنچائز لیڈیوکیٹی بھی کافی اچھا پر فارم کیا ہے وہاں آپ کا دیکھیں ٹیسٹی کا فارمیٹ ہو یا آپ کا وندے کا ہو تو اس میں بھی ہمیشہ جاتی کافی اگریسیف کیلتے ہیں اور دیکھیں ان کے ایبیلیٹی ہے کہ آل پرک کاف گینگ ہی اس کو ان کا بھول بھی حاصل ہے اور دوسرا یہ کہ پیٹرشپ بہت چھے کر سکتے ہیں دیکھ اچھی رہا ہے ان کی اپنا ہیدر بائی کی کے دیکھیں آل پرک کافیٹ ہونے چاہیے دیکھیں یہ موزیکل شیئر چاہ رہی ہے آپ تھوڑا سا امپاور کرتے ہیں آل پرک کافیٹ کا ایک ہی کی کافیٹ کر دیں تاکہ پاکسان کی کرتے ہیں جو ہے جو ہے ڈانگ ٹریننگ ہونی چاہیے اور اب کمنگ جو ہے اس پر ابھام نہ رہا ہے آنے والے بات پر آنے والے بات پر آ ایک چیز ہے ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں ہم چیمپینز ٹرافی کی طرف جا رہے ہیں اب چونکہ چیمپینز ٹرافی کی طرف بڑھ رہے ہیں آگے آسٹریلیا کا ٹور ہے یہ آسٹریلیا کا ٹور بڑا اہم ٹور ہوتا ہے یا بڑا خطرناک ٹور ہوتا ہے خورن صاحب اب اس کے لیے جو کپتان آئے گا آپ سمجھتے ہیں وہی کپتان چیمپینز ٹرافی تک چلے گا یا پھر وہ بکرا بھی بنایا جا سکتا ہے بلی کا کپتان آیا آسٹریلیا کا ٹور کیا پرفارمنس اچھی نہیں ہوئی تو چلو بھئی بہت ہو گیا کیونکہ آسٹریلیا کا ٹور تو ہمیشہ بڑا ڈراؤنا خواب رہا ہے ہمارے لیے ٹور تو دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ پیچھے ستائی سال سے ہم نے وہاں پہ ٹیسی ریز ڈراؤنا کیا ہے اور آپ ہی ہم نے وہاں پہ ٹیسی ریز ڈراؤنا کیا تھا جو کپی عرصہ ہوگئے ہمارے لیے آئی سکسس میں ہی بہت سے ہمارے لیے آپ نے ایک سکسس نہیں ہے اور اور никогдаد باดی بائی خب رہتا ہے وہ اوسٹریلی کے باروں اور دوسرہ که تو یہ تصویر ہے۔ اور پاکستان کے ہی درک لیکن فاکستان کے اندر ہوئی کہاملmee آئیسیسی ہی چیm کافی پاکستانبijah اور پھر اس چول دیکیڈ کریں filho آپ کیڈیشن پاکستان کے اندر مروری ہے DE شکرہنے pirrenشن سیریز پاکستان کے اندر رکمی بھی ، سٹیٹ آف ڈی آرٹ گراؤنڈ آیا جا رہا ہے دیکھیں یہ بھی ایک ایسٹ ہوگا آپ کو کافی زیادہ اس چیز کی پروموشن ملے گی کافی زیادہ اور بھی آئی سی سی پاکستان ایمٹس آسکتے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ جہاں تک محسن نقیل صاحب دیکھیں میں بارہ دکھا کہہ چکہ ہوں کہ he's a very good administrator and he wants to deliver اور دیکھیں تھوڑا سا وہ لیک یہ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے ہوگی خورم صاحب یہ لوگ تو سالوں سے بیٹھے ہیں اب تو وہ سی او صاحب پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں خود بھی آتے ہیں سالوں سے بیٹھے ہوئے یہ سارے لوگ تو کیسے ہوگی چیزیں بہتر کیسے ہوگی اگر لوگ وہی رہیں گے تو بورڈ کے معاملات بہتر کیسے ہوگی آپ نے جان تک دیکھیں سی او صاحب کی بات کی ہے دیکھیں بہت اچھی کمانڈ ہے اسپیشلی دیکھیں بھی دیکھ رہے ہیں اور he's also a good administrator میں نے ان ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے سلمان کسی صاحب کے ساتھ اور دوسرا دیکھیں ای سی سی اندر ان کی بہت اچھی لیکسے ہوگی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کافی افسی ہوگی ہے ڈیگر کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں اپیر اپیرز کی آوازے سے اور دیکھیں ای سی سی اندر جتنے بھی کے ساتھ وگرہ پریزیدنٹ وگرہ کرنے ہوتے اور دیکھیں زائی سی بات ہے یہ جتنے چیرمیں سی اندر اندر ان کے ساتھ وگرہ ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ شورٹ ٹائم کے لیے آتے ہیں اپنی ساتھ کے لیے لیکٹوں کے آتے ہیں اور پچھتے بھی آپ نے دیکھا جائے رہا ہے دو سال کے اندر آپ کی چار چیرمنٹ چین ہویا ہے جو چار چیرمنٹ جو ہوئے اس کے اندر دو منجمنٹ کمیٹیز تھی ایک کا دیکھیں ٹین اوار بھی اور ساتھ چین مینے تھا ایک کا چار مینے تھا اور اس سے پہلے دیکھیں تو رمیز حسن راجہ جو ہے وہ نو مینے کے چھتے ہیں اور جا پھر آپ کو پتا ہے سلمان نسیر جو ہے کافی عرصے سے ہے دیکھیں اب وہ ایک شورٹ ٹائم کے لیے ان کے ساتھ ٹیک ہوئے اور آپ کو پتا ہے کہ جو کہ اتارے کے اندر جو اگر دیکھا جائے تو اس سے بھی یہ جو چیرمنٹ کی جو پوست پر ہوتی ہے یہ اعزازی عوضہ ہوتا ہے اور عونری پوست ہوتی ہے باقی جتنے بھی اپیس ہوتے ہیں وہ رن کرنے ہوتے ہیں وہ کرنٹ بوٹ کی اتار سے وہ سی او جو ہوتے ہیں وہ بھی ایسا آلیس آل انشارٹ جو ہوتے ہیں جہاں ڈاریکٹرز ہوتے ہیں اچھا حیدر بھائی یہ جو اب ہم آگے آنے والے دنوں میں میں چیمپئنز رافی کا ذکر کر رہا ہوں ابھی تک اندازہ ہی ہو رہا ہے کہ شاہر انڈیا آئے کھیلنے کے لیے ابھی تک معاملات کوئی اتنے گمبیر نہیں ہیں مجھے اس پر تھوڑا سا ایک شارٹ سا آپ کا کومنٹ پھر میں نے بھریک پہ جانا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کیپٹن آسٹریلیا سیریز کا وہی ہونا چاہیے جسے اب چیمپئنز رافی تک لے کر جائے بلکل ہنڈیڈ پرسنٹ وہی ہونا چاہیے بلکل آپ کیا چاہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں ہے بورڈ کیا چاہتا ہے بورڈ کیا ہر سیریز میں ایک نئے کیپٹن بنانا چاہتا ہے اس طرح ٹیمیں نہیں بنا کرتی ہیں آپ دیں کہ روحید شرمہ کو جب کیپٹن بنایا اس کے بعد وہ کئی میچز ہارے انڈیا نے ہٹایا ہوں نے روحید شرمہ کو حالانکہ ورات کولی بیٹھے ہوئے تھے شبمن گل تیار بیٹھے تھے کیل راہول بیٹھے ہوئے تھے انڈیا کرکرپورٹ نے نہیں ہٹایا ہوں نے انہوں نے کہا نہیں کنٹری ہو کر رہے ہیں چلنے تھے اس کے بعد آپ سری لنکا میں دیکھ لیں پہلے وہ میچز ہارتے رہے انہوں نے کیپٹن نہیں ہٹایا انہوں نے کیپٹن اسی کو رکھا ٹیمیں بنا کرتی ہیں جب آپ مستقل مزاجی سے کام کرتے ہیں آپ اگر روزانہ اپنے نئے فیصلے شروع کرتے ہیں ٹیموں کو تو چھوڑیں گھر میں آپ کی عزت نہیں رہتی ہے آپ اگر روزانہ یوٹرن لینا شروع کرتے ہیں تو لوگ آپ کو کہیں گے صاحب آپ کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہے آپ کے اندر پختگی نہیں ہے پی سی بی کو چاہیے آسٹریلیا کے ٹور میں اور سورت افریقہ کے ٹور میں دونوں ٹور میں وہی کپٹان بنائیں جو چیپنز ٹوفی میں آپ بنانا چاہتے ہیں اور جو اس وقت آپ کو بیسٹ اویلیپل ہے آپ تجربے نہیں کریں آپ محمد عارس کو اور اس کو لانے کی کوشش مت کریں ٹیم میں جگہ نہیں ہے ٹیم میں اس وقت گنجائش نہیں ہے سلمان علی آغن ہے ڈیمیسٹک لیویل پر آج تک کپٹان یہ نہیں کیا آپ اس کو پاکستان ٹیم کا کپٹان بنانے کے لیے شور کر رہے ہیں تو یہ ساری گیم ختم کریں اس وقت آپ کے پاس بیسٹ اویلیپل ہے میں شان مسود کا پیر ہول پہ نہیں ہوں جو اس کی میں سپورٹ کر رہا ہوں میں پاکستان کی فیور میں پاکستان کی سپورٹ میں ہمارا ملک ہے پاکستان ہماری پاکستان کی ٹیم ہے اور اس کے لیے بیسٹ اویلیپل پرسن شان مسود ہے آپ اس کو ٹرائی کریں آپ اس کو ذمہ داری دیں انشاءاللہ وہ آپ کو اچھے ریزرٹ دے گا پاکستان نے بڑی زبردست ایک بریک لینی ہے مجھے حیدر بھئی اور خونبہ لیکن پاکستان نے بڑی زبردست پہلی ایننگ کی بیٹنگ کی میں بڑا احران ہوں انگلیش فرکیٹرز جو آئی پی ایل یا انڈیا میں ہونے والے میچز جہاں پر ڈیٹ پچز ہوتی ہیں وہاں پر تو بات نہیں کرتے ادھر اتنی جلدی لبکشائی شروع کر دی فن نے بھی اور کیون پیٹرسن نے بھی کہ ملتان کی پچھ بولرز کا قبرستان ہے بھئی نہیں آؤٹ ہو رہے آپ سے آپ یہ مانیں بولرز کا قبرستان ہے ملتان کی پچھ ایسے ہے ویسے ہے اور فن تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیونگ روم کا کارپیٹ ہے بڑی عجیب بات ہے آپ بھارت جا کے کھیلتے ہیں وہاں پر تین تین دن ایک پلیئر آؤٹ نہیں ہوتا ان پچز پر نہیں بولتے ادھر آ کے آپ بول رہے ہیں آپ پنڈی کی پچھ پہ بھی یہ بولتے تھے لیکن ریزلٹ آنا شروع ہو گئے تھے باپس آتے ہیں بھر ایک سیس پہ بات کرتے ہیں ویلکم بیک جی حیدر بھئی پنڈی کی پچھ کی ہم بات کریں گے پھر اس کے بعد ملتان پچھ کی میں خورم سے بھی اور آپ سے بھی خورم یہ جو ابھی سیچویشن چل رہی ہے میں بڑا احران ہوں انگلیش کرکٹرز نے اتنی جلدی بولنا شروع کر دیا ہے اور یہ تو پہلے دن کا کھیل بڑے پورا ہوا دوسرے دن کا کھیل مطلب پہلے ہی بولنا پہلے دوسرے دن دونوں میں بولنا شروع کر دیا کہ یہ کبرستان ہے بولرز کا بھئی نہیں آؤٹ ہو رہے آپ سے آپ کی بولنگ میں نظر آ رہا ہے کہ معاملات ہیں پاکستان نے بیٹنگ اچھی کی ہے کیوں اس پر ماننا چاہیے یہ اچھی بیٹنگ کی ہے ہم کریں گے بولنگ پھر سمجھ آ جائے کہ جس سے نہیں آؤٹ ہوں گے اس سے تو کہیں بھی نہیں ہونے یہ تو راولپنڈی پیس کے بارے میں بھی کہتے تھے لیکن ریزلٹ آتے رہے ہیں دیکھیں یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہسٹری یہ سب کونٹینٹس کے حوالے سے یہاں بھی جو کئیٹس ہیں شروع میں کافی بیٹنگ پر ایٹائز ہوتی ہیں اور آپ کو دوسرے سے چوتھے یا پانچوے دن میں جا کے پورا سب بریک ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ٹیس کے اندر آپ ہر ٹین کے اندر دیکھیں گے وہ زیادہ سے کام کرے وہیuchہ کام کرنے میں کام کرنے کے ساتھ جب تیسھے سے چوتھے دن میں میل داقل ہوتا ہے اور ابھی آپ نے ریسرنٹ میں ڈی لنکا میں بھی سریزی ہے تو وہاں که ہیس واری میں چیل رنز ہے تو وہاں تو وہاں کسی نے کسی نے کرتیز نہیں کی اور آپ نے اچھے دیکھیں حلیعتی کہ ریسرنٹ ہی اندر آپ کار 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 اور جب جب اہرم شاڑ شاڑ کر بھی جب ایڈرسان بغیرہ بالسکر رہے تھے تو اس وقت بل کو ٹوٹلی جو ہے بیٹنگ پیرڈائیز بنید تو وہاں بیٹر ٹیسائز نہیں ہے دیکھیں اس ارلی دو سے خاص کا دیکھیں یہاں کی تھوڑی ڈینیمکس ڈیپرینٹ ہیں آپ کو پتا ہے کہ شروع کے تین چار دن جب بڑا سا آپ کو بیٹسمن کو سپورٹ ملتا ہے پر لیٹر آن یہاں کے نا ڈینیم سٹیج شروع ہو جاتی ہے لیکن میں پھر حیدر بھئی اتنی جلدی لبکشائی کر دینا یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے وہاں نہیں کرتے جہاں پر ڈیٹ پچیز پر کھیلتے ہیں دو دو سو رن کھاتے ہیں ایک ایک سیشن میں وہاں نہیں بولتے ادھر تو فوراں نہیں بولنا شروع کر دی ہے آئی پی ایل میں کیا ہوتا ہے وہ کارپیٹ پچیز ہوتی ہیں بولر وکٹ نہیں لے پا تھا ایسل میں دیکھیں یہ جو پرانے پلیئرز ہیں انگلینڈ کے مائیکل وان ہیں یا پیٹرسن ہیں یہ بے مقصد بولتے رہے ہیں مائیکل وان تو بلکل ہی بے مقصد بولتے ہیں ایون یہ ہے کہ ان کو انگلینڈ کے اپنے پلیئرز جو ہیں یا وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں اسٹوارڈ براؤڈ نے دونوں نہ کہا تھا کہ یہ اس آدمی کی جب زبان کھلتی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ساس بول رہی ہے اتنے سخت الفاظ اس نے کہا ہے تو انہوں کا کام ہی ہے یہ کہ یہ لیکن آپ کی صحیح بات ہے جب انڈیا میں یہ بینگلول کے پر جو ہے وہ ڈیرھ دن میں ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے یا چلائی میں تو اس وقت نہیں بولتے ہیں لیکن پاکستان میں بولتے ہیں اس کی وجہ یہ دیکھیں سیدھی سی بات ہے وہاں سے ان کو بڑا فائننس کیا جاتا ہے بڑی وہاں سے فائننشل سپورٹ ملتی ہے ان کو لکجری لائف ملتی ہے جب یہ وہاں جاتے ہیں اور پاکستان ایک غریب ملک ہے انڈیا کے مقابلے میں تو ظاہر ان کو یہاں سب کچھ وہ آئی پیل کے کانٹریکس بھی بڑا مسئلہ ہے نا اس پر بڑی وہ کمنٹری کے کانٹریکس ہیں ان کے کوچز ہیں اور ٹرینرز ہیں پتہ نہیں بہت ساری چیز ہیں جس کے ساتھ ان کے معاملات ہیں لیکن یہ کرکٹ تو نہ ہوئی نا ایدر بھائی کرکٹ پر بات کرنا تو پھر کرکٹرز کا کام ہے نا یاد مجھے بتائیں کہاں یہ ریکی پونڈنگ کرتے ہیں کری ایسی بات ہیں کرکٹ کے اوپر مجھے بتائیں آسٹریلیا کیوں ہو انگلینڈ کیوں ہو یہ سب لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں یہ سب کچھ نظر آتا ہے ان کے متعلق جو ہے آپ انڈیا کے جو ایکسپورٹس ہیں کمنٹیٹرس ہیں اب اس وقت کپتانی کا مسئلہ چل رہا ہے ہمارے ہاں پاکستان میں اور ساری ڈسکیشن میڈیا پہ وہاں پہ انڈیا میں ہو رہی ہے وہاں پہ پیٹ کے وہ ٹی وی شوز میں بابا رازم کی سپورٹ کے بھائی آپ کا کیا تعلق ہے بابا رازم کی سپورٹ سے آپ چکچا بیٹھیں ہمارا مسئلہ ہے ہم جس کو چاہے کپٹن بنائیں آپ سے تو نہیں پوچھ کے ہمیں بنانا ہے کس کو کپٹن بنائیں کہ نہیں جی بابا رازم کے ہوتے ہوئے وہ کپٹن کیسے بن سکتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایچولی صرف جو ہے ریومرز پھیلانے کے لیے ڈس انفارمیشن پھیلانے کے لیے اور لوگوں کو کمزور کرنے کے لیے ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں ملتان ٹیسٹ کا اچھا ریزلٹ آئے گا پھر لگ پتا جائے گا پڑنی کو بھی کہتے تھے آسی پیچ ہے روڈ ہے پتا نہیں کیا کیا کہہ دیا وہاں ریزلٹ نہیں ہے انگلینڈ ٹیسٹ جیتا اور اس وقت تو نہیں بولے لیکن اس سے پہلے چار دن کہتے رہے جی ڈائٹ پیچھے جب پانچ پہ دن جیت گئے تو کہتے ہیں بڑا زبردست تھا بڑی زبردست پیچھتی یہ طریقہ گار ہے جیفری بائکٹ ہمیشہ ایسی باتیں کرتے تھے چلیں تھوڑی پرفارمنس کی بات کریں پہلی ایننگز اچھی رہی پاکستان کی بڑی گریفت رہی ایک سو دو عبداللہ شفیق ایک سو اکاون شان مسود بابرعظم انفورچنیٹ تیس پہ رہے خورم ملک صاحب اور سعود شکیل بیاسی پر آؤٹ ہوئے نصیم شاہ نے تیتیس کی ہے بڑی زبردست سلمان علی آغا نے بڑی اچھی ایننگ کے لیے اچھا رزوان کچھ نہیں کر پائی یہ جو ٹاپ بیٹرز رہے جنہوں نے سکور کیا عبداللہ شفیق پر ڈیو تھا چار سال بعد شان مسود کی کوئی سینچری آئی ہے اور کافی لمبے عرصے رکھنے کے بعد عبداللہ شفیق کا سکور آیا ہے میں تھوڑا سا بابرعظم کی بات اس لیے کروں گا کیونکہ یہ پچ میرا خیال ہے اس کو بڑی سوٹ کر رہی تھی کھیل بھی ٹھیک رہا تھا بس سیدھی اندر آتی بال اس کو پڑی اور لیک بی فور وکٹ ہو گیا وہ جی میں بولوں آپ پلیز چلے آپ پہلے بات کرنے دیکھیں بابرعظم تو اس وقت ایک بیٹ پیچ سے گزر رہے ہیں اور ہر دنیا کا بڑا بیٹ جو بیٹس میں نے وہ گزرتا ہے زہیر عباس شایویت میاداد یہ سارے لوگ گزر رہے ہیں بیٹ پیچ سے تو بابرعظم کا ایک بیٹ پیچ اس سے وہ نکل آئیں گے لیکن میرے خیال سے عرصان میں تھوڑا سا الگ ہو کے سوچتا ہوں ہمیں بات اس وقت یہ نہیں کرنی ہے جو نہیں کھیل پائیں ہمیں بات کرنے چاہیے جو اچھا کھیل رہے ہیں شان مسود نے زبرتس ایننگ کھیلی ہے ٹھیک ہے ڈیٹ پچھٹی لیکن آپ یہ دیکھیں میں اس کی پوری ایننگ دیکھئے میں نے اور اس نے ہر بال جو ہے وہ اسکور لینے کے لیے کھیلی ہے دیکھیں وہی ایننگ وہی پہ ساود شاکیل نے ایک ایننگ کھیلی ایٹی رنس کی ہے وہی پہ شان مسود نے لیکن شان مسود کی ایننگ دیکھنے میں مزہ آ رہا تھا ہر بال پہ وہ رنس لینا چاہتا تھا مطلب وہ کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا اور ساود شاکیل ہر بال کو ڈیٹ کرنا چاہتا تھا تو یہ ڈیفرنس ہوتا ہے اس سے اپروچ پتہ چلتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے اپٹیمسٹک ہیں آپ کتنے لبرل ہیں اپنی بینڈنگ کے اندر یہ پتہ چلتا ہے اور شان مسود نے ثابت کیا کہ وہ اس لیے نہیں پاکستان ٹیم میں گھیل رہا ہے یا اگلا ٹیسٹ مل جائے وہ اس لیے گھیل رہا ہے کہ وہ اپنا ٹائلنٹ شو کرنا چاہتا ہے اپنی پرفار اور ایک بڑی چیز یہ بھی ہے کہ اس نے خود کو نچلے آرڈر پر لے کر گیا اور وہاں پر سیٹل ہو رہا ہے میڈل آرڈر میں ہمیں ضرورت بھی خورا ملک صاحب پاکستان کی پہلی ایننگز کی پرفارمنسز اچھی نہیں بابر آزم انفرچنیٹ رہے ریزوان بھی چلے کوئی بار نہیں یہ کہا دے محس تو ریزوان کو بھی اجازت ہے えー تقیئیством کی حالی چیز چیز ہے پچی چیز ہائلائٹس یا کہ ایدر ڈے ایڈر بای نے بابر آزم قربخ band بے europ تی یا الگ رımı بلیر ایڈز س آپ의 پاس پیHA او گا جس رہا چکھر چیزیں سچا رہا س Healthy非常 جoshaser تی دل رہو بتی کی وی آئیاد بی است voi بار can iryo تیلس اوج حقی طو когда been a李 studs we we 미 Experts that the class which isalled by us اور مارکی تیمبریلی ہوتی ہے کہ اس بیٹ پیچ سے بزر جائے گا کہ اس سے کافی پردیس ہے گا اس کی پیچھے دیو کیا تھا کہ ریسیتلی آپ نے دیکھتے ہیں چیمپینز کپ کو اندرڈ بھی کیا ہے اور پیپٹی بغیرہ بھی کرکا ہے با برس ہوسکے وہاں پر جو ہے کنفیدنس بیل دو ہے اور خاص کے سیریز کے آردے سے پات کرنا چاہوں گا کشان باز یہ کی کہ دیکھیں کہ اپنے شاکی کے آردے سے کافی دیو کیا تھا ان کے اوپر بھی ایک ایننگ دیو تھی کہ انہوں نے کافی اچھا اپنی کافی دیو کی اور یہاں ہندرڈ کیا جس طرح انہوں نے دیکھیں شکا مارکی پیٹی بھی کی پھر ہندرڈ کی شکا مارکی کیا دیکھیں یہ ان کے اندر کانفیڈنس تھا اور دوسرا جہاں تک دیکھیں آپ نے شان بازوک کے حوالے سے بات کی انہوں پر دیکھیں ایک فرس ایکسرا پریشر بھی تھا کپکانی کے حوالے سے آیا ہے تو کافی ان کے اوپر کرٹیسیم ہو رہا تھا کہ وہ ایز ایک اپٹین جو ہے اس طرح سے ان کی پرومیس نہیں جاری جس طرح انہوں سے ایکسرک کیا جاتا دیکھیں ایزل لیڈی اس طرح انہوں نے کیا اور دیکھیں مارڈر ڈے کے حوالے سے خاص کا دیکھیں میں دوبارہ ایک بیڈ وڈ کروں گا دیکھیں مارڈر ڈے کے حوالے سے انہوں نے ٹیس کرکٹ میں کافی اچھا دیکھیں انہوں نے رائز کیا رن آب آل گیا اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل کے مارڈر ڈے کے حوالے سے آپ نے چار سے پانچ کے رنس کے اپی سے رنس کرنے ہو دیں اور وہ آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے دیچے دیکھیں گے دیکھیں سوہو شاکیلہ آپ کو پتا ہے وہ کافی عرصے سے دومیسٹک میں پارفوم کرتے آرے تھے ریسنٹلی انہوں نے مکلہ دیشے کر آپ بھی کافی اچھی اننگ سکیلی اور کل بھی بہت اچھی بھی اننگ سکیلی ہے بڑی بات ہے یہ آپ نے اچھا ایڈ اپ کیا کہ نسیم کے 33 بڑے امپورٹنٹ رہے نائٹ ووچ مین آنے کے بعد اس میں سکیلز ہیں بیٹنگ کے بس اللہ کرے خود کو آل راؤنڈر ڈکلیئر نہ کر دے شاہن شاہ افریدی کی طرح ورنہ ہمارے لیے بڑے مسائل بن جائیں گے خونہ ملک صاحب تینکیو سو مچ سید اہدر بہی بہت شکریہ صاحب آپ کا اور بڑی اہم ڈسکیشن کل پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات اپنا خیال رکھئے گا